رحیم میرے حیدر آباد کے صحافی برادری کے دوستوں میرے بھائیوں میرے ساتھیوں میرے ساتھیوں میرے بھائیوں میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ تھوڑے سے ہی وقت میں آپ کو گزارش کرنے سے آپ تشریف لے آتے ہیں میں بھی آ جاتا ہوں تو بھی آپ ہوتے ہیں میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں اور میرا خیال ہے میری بھی کوشش رہے گی کہ اللہ تعالی میری بدد فرمائے گا آپ کے ساتھ میرا محبت اور تعلق کا رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا آج اس لیے ضرورت پیش آئی ہے کہ وفاقی حکومت کا پھٹا ہوا ڈھول ایک بار پھر سنائی دے رہا ہے جن لوگوں کو بھانڈ کی ڈوٹی دی گئی تھی وہ پھر سرگرم ہو گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسا ہی بولنا چاہیے ان کی احمد ان کی صلاحیتوں سے نہیں ہے ان کی احمد ان کے کام سے نہیں ہے ان کی احمد ان کی کارگردگی سے نہیں ہے ان کی احمد یہی گندہ کام کرنے سے ہے اب کل انہوں نے فرمایا ہے ایک نے کہ بھائی آپ کا والد نہیں ہوتا ابا نہیں اتار سکتا آپ کیا اتاریں گے ہمارا ابا اتار ہے یا نہ اتار ہے جو آپ کے ابے ہیں وہ تو آپ کو اتار سکتے ہیں نا تو اس کا مطلب اتارنے والی تو قوت موجود ہے آپ کے پاس بھی اتنا بھی نہ اتنا ہیں دوسری بات ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ وفاق سے ڈاکو آتے ہیں وہ سندھ کے لوگوں کے حق کے حاکمت پہ ڈاکا ڈالتے ہیں لیکن اس بات بڑی بے حیائی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے وہ جملہ نہیں بولتے تھے جو اب سننے میں آیا ہے ہم صوبائی حکومت گرانے آ رہے ہیں آ جائیں آ جائیں پھر اپنی بھی خیر ملائیں دوسرے آئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم صوبہ حکومت کو گرا دیں گے انتظار کریں عوام خوشقبری کا سندھ کے عوام نے آپ پر تو اعتماد کیا نہیں ہے تو سندھ حکومت خاتمے کے لیے خاتمے پر ان کے لیے خوشقبری کیسی پہلے بھی ایسا ہوا ہے ہمارے لیے نئی بات نہیں پہلے بھی سندھ کے لوگوں کے حق کے حاکمت میں ڈاکا ڈالا گیا ایک ایک سیٹ والے آئے ایک جام صادق علی مرحوم صاحب ایک سیٹ پہ آئے سائی مزفر شاہ صاحب ایک سیٹ پر جام صادق کے بعد آئے ارباب غلام رحیم صاحب ایک سیٹ لیاکج جتوئی صاحب ایک سیٹ یہ سب ایک سیٹ ہمارے مہر صاحب ایک سیٹ یہ سب ایک سیٹ والے آتے مسنوی ان کو اقصیت دے کر تون پھول کر کے آپ سندھ میں ایک راج قائم کرتے جو سندھ کو دے کر کچھ نہیں جاتا سندھ کے تکلیفوں میں سندھ کے عوام کے دکھوں میں اضافہ کر کے جاتا ہے مداوہ کبھی نہیں بنے اس باہر بھی وہ وہاں سے چلے ہیں اور کہنے لگے ہیں ہم جا رہے ہیں جی سندھ کی حکومت گرانے آ جاؤ سندھ کی حکومت گراؤ مجھے تو حیرت ہے ان کا ایک وزیرہ کبھی کہتا ہے ہم سندھ کا پانی بند کر دیں گے بابا کوئی نلکے سے پانی آتا ہے آپ نلکہ بند کر کے سندھ کا پانی بند کر دیں ایک قوم کا پانی بند کرنا ایک وفا کے ایک بڑے حصے کا پانی بند کرنا اتنا آسان ہے اور یہ بھی آیا ہے جی ہم گرانے جا رہے ہیں یہ کوئی اسلامباد کی انکروچمنٹ ہے یہ کراچی میں کوئی انکروچمنٹ ہے جو جس طاقت کے زور پر چاہیں گے گرا دیں گے سندھ حکومت پر سندھ کے لوگوں کی ملتخب حکومت ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ابھی تو پیپلز پارٹی کے چیئر میں نے خطاب کیا ہے لانکانہ میں تو آپ کا حواس باغتہ آپ ہو گئے ہیں اب میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی تیاری کر رہی ہے ہمیشہ تیار ہوتی ہے یہ پیپلز پارٹی حکومت میں بھی ہوتی ہے تو امتحانات سے گزرتی رہتی ہے عجیب و قریب امتحان اس کے لیے جاتے ہیں اسے کام کرنے نہیں دیا جاتا اس کے ہر معاملے میں مداخلت کی جاتی ہے آئین اور قانون کے نام پہ ان کو رکا جاتا ہے کام کرنے سے ہماری لیے نئی بات نہیں ہے لیکن ہم تیار ہیں آپ تیاری کر کے آ جاؤ آپ کو جو صورتحال سامنے آئے گی وہ آپ دیکھ لیں گے لیکن کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کا میں ایک ادنا کارکنوں ہم جمہورتیں خلاف نہیں ہو سکتے میاں صاحب سے لاکھ اختلاف تھا میاں صاحب کے ایک وزیر نے بیان دیا تھا ہمارے خلاف ہم حکومت گرانے جا رہے ہیں جب آصر صاحب کی حکومت تھی ہم نے کبھی ایسا نہیں بیان دیا کہ ہم گرانے جا رہے ہیں اب انہوں نے کہا آتا ہی شروع ہو گئے ہم گرانے جا رہے ہیں یہ سیاسی لیا سے بے حیائی کا بیان ہے لوگوں کو شرم آتی ہے سیاسدانوں کو ایسی بات کرتے ہوئے لیکن آپ کو حیاء نہیں آ رہی میں آپ کو کہتا ہوں ایک سیاسی کارکنوں نے یہ راستہ درست نہیں ہے آپ کا یہ انداز بیاں اچھا نہیں ہے آپ کے لیے آپ کو واضح اقصد نہیں بیٹھے کومی سیبلی میں سیند میں آپ ہیں نہیں آپ اپنی خیر منائیں آپ چلنے دیں خود کو بھی حکومت کو بھی جو اچھے اچھے وعدے کی ہیں آپ نے وہ پورے کریں نا اب وہ پورے نہیں کریں گے تو کیسے آپ کی بات بنے گی صوبہ یہ سبلی ملتخب حکومت ہے ایسے آپ نہیں کہا کل نہایتی محترم و مکرم چین جیسے صاحب نے بات کی ہے اچھی بات کی ہے ہم ہمیشہ ان سے ان کی عزت بھی کرتے ہم ان سے اپلایت کا تقاضہ کرتے ہیں پاکستان کے تمام ادارے تمام پاکستانیوں کے ادارے ہیں ہم نے کبھی ان سے تصادم نہیں کیا ہم حق مانگتے ہیں ہم ان سے حجت تمام کرتے ہیں اچھا بیان انہوں نے دیا ہے کہ صرف جی آئی ٹی کے رپورٹ پر صوبہ حکومتیں گرانے نہیں دیں گے یہاں آئین کے بغیر کچھ چلنے نہیں دیں گے وہ وفاقی وزراء اور آپوزیشن جی آئی ٹی پر ایک رپورٹ میں بات نہ کریں اچھی بات کی ہے میرے کل بھی کہا ہے جو چیف صاحب نے کہا یہ درست ہے ہم تو پہلے دن سے چلا رہے ہیں ہم تو چلا رہے ہیں بابا آپ نے یہ جی آئی ٹی رپورٹ کہاں پڑھی ہے ابھی آئی نہیں آپ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ جی آئی ٹی رپورٹ میں یہ ہے یہ کام کوٹ کا ہے لیپ کا ہے آپ کہہ رہے کل فلا پکڑا جائے گا کل فلا پکڑا جائے گا آپ نے میاں صاحب کے لیے کیا واقعی جو آپ نے کہا وہ سب کر کے دکھا رہے تھے ان کی شکوک و شباہ درست تھے آپ نے جو کہا وہ ہی ہوا اب یا پھر یہ کہنے لگے آپ کہیں نولی کو تجربہ نہیں ہوگا شاید آپ پوزیشن میں رہنے کا یہ بھی میاں صاحب کا کمال ہے کہ مسلم لی کو سیاسی جماعیت بنائی ہے وہاں کہاں مسلم لی کہاں جیل اور مسیبتیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آزبائی ہوئی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہر امتحان سے گزرنا جانتی ہے ہم نے تیاری کر لیا ہے ہم نے وفاکی دھمکیوں کو سنجیدگی سے لیا ہے ہم بار بار انتباہ کرتے ہیں اس راستے پہ نہ جائیں اس راستے پہ جانے سے کچھ نہیں بچے گا رہیں گے آپ بھی نہیں آپ بھی پھر مہمان اداکاروں کی طرح آئے ہیں اور آپ کے یہ بد زبان دو تین وزرہ یہ ماحول کو خراب کر رہے ہیں یہ صورتیال خراب کر رہے ہیں لوگوں پہ بولنا لوگوں کی ذات پہ بولنا وزیراعلا کو ہٹائیں گے آپ کون ہوتے ہیں وزیراعلا کو ہٹانے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیراعلا پر پاکستان پیپلز پارٹی قائد کا اعتماد ہے سندھ اسیمبلی کا اعتماد ہے آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے یہ کہنا بھی بد اخلاقی ہے سیاسی بھائی مانی ہے آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے ہم آپ کے ہر بات کیلئے تیار بیٹھے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں چیز جیسے سابنی پر اچھا کیا ان کو بولا ہے کہ آپ جی آئی ٹی پہ نہ بولیں پھر ایمان سے میں سوچتا ہوں پھر کس پہ بولیں گے یہ جو دو وزراء بولتے ہیں یہ اپنی کارگرد کی کبھی بتاتے ہیں کبھی بتاتے کہ ہماری وفا کی حکومت نے یہ کیا ہے کبھی بتاتے ہماری ودارت نے یہ کیا ہے میڈیا کے حوالے تھے جو جو صورتحال ہے آپ وزیر اطلاع تو اس میں بات کریں نا آپ صحافی دوستوں کے مسائل پہ بات کریں نا جبری برطریفیوں پہ بات کریں نا صحافی دوستوں کے بیروزگار ہونے پہ بات کریں نا محترم مکرم نام اداروں سے لگئے گئے ہیں جن سے اداروں کی ساکھ قائمتی ان کو نکالا جا رہا ہے اس پہ بات کریں نا آپ آ کر آ کر عاصف صاحب پہ بولتے ہیں بلاول صاحب پہ بولتے ہیں یہ تو اچھا بولتے ہیں ہمیں تو اچھا لگتا ہے یہ تو زندگی کی دلیل ہے کہ سارے پاکستان میں آپ کی زندگی کے لیے بلاول صاحب کا نام ہے اور عاصف صاحب کا نام ہے نہیں تو آپ تو کب کے مر گئے ہوتے ہیں ہمیں پریشانی نہیں ہے ہمیں پریشانی بلکل مجھے ایمان سے بلکل پریشانی نہیں ہوتی جب یہ ادھار کا لیا ہو وزیر اطلاعات بات کرتا ہے یہ ان کی مثالیں ایسی ہیں ایمان سے یہ نائلون کا جوراب ہر پاؤں میں پورا ہو جاتا ہے پہلے ہم سائز دیتے دہات کی بھائی اطلاعات جوراب چاہیے جب سے نائلون آئی تو سائز دینی نہیں پریشانی پریشانی جو لے آتے ہیں آپ کو پتا ہے مجھے لے آتے ہو ہر پاؤں میں پورے ہیں اب وہ پورے ہیں وہ شرف کے ساتھ یو سزا گیلانی صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ جی یہاں پہ ڈبو دیکھا نہیں تھا وہ انٹین اداکار تھا ڈبو ایک اس کی بھی ڈیزائن ایسی تھی آپ دیکھا لیا چڑتے سورج کو گالیاں دینا دے دیں بلاول صاحب پہ بات کریں میں بتا دیتا ہوں آپ غروب نہیں ہو رہے آپ غروب ہو رہے ہم طلوع ہو رہے بلاول صاحب آنے والا کل ہے آپ گزرتا ہوا کل ہو چڑتے سورج کو گالیاں دینا ہے مشکلہ یہی اندھیروں کا چڑتے سورج کو گالیاں دینا ہے مشکلہ یہی اندھیروں کا شب پرستوں کے روٹ جانے سے کام رپتا نہیں صوروں کا اللہ رحم کرے موسن بھوپالی پر کیا بات کر کے اور موسن بھوپالی ایک اور اچھی بات بھی کیا بہت اچھی بات ہے کمزرب کیا ہے بڑا اچھا جاہل کو اگر جہل پہ یہ اچھی بات ہے کمال کی بات ہے جاہل کو اگر یہ وزیر اطلاعات کے بیان سن کر اور وہ ایک بڑا بڑا دانش اور پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے جس کو بولنا آتا ہے نے الفاظ آتے ان کو بس ایسے پرائی طاقت پر اندھی بنے ہوئے ہیں پرائی طاقت پر اپنی طاقت نہیں اپنی طاقت ہے چھ سیٹھے ہیں کوئی اسیملی میں زیادہ ہیں پرائی طاقت پر اندھی بنے ہوئے ہیں اور ان کے لیے کہا گیا ہے یہ آنکھیں ہوتے ہوئے اندھی ہیں کان ہوتے ہوئے بہرے ہیں ان کو سجائی نہیں دیتا یہ تھوڑی سی چمک پر چلتے ہیں پھر اندھوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں انہی کے لیے کہا ہے کہ جاہل کو اگر جہل پہ انام دیا جائے اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے جاہل کو اگر جہل پہ انام دیا جائے اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے میخان کی توہین ہے رندوں کی ہتک ہے کمزرف کے ہاتھوں میں اگر چان دیا جائے احسان فراموش محسن کش عوام دشمن جمہوریت دشمن یہ سیاست میں اس سے بڑے الزام اور کیا ہوں گے ابھی تو ابھی تو ادھر ادھر چل رہے ہیں جن کو فرشتہ بنا کر پیش کر رہے ہیں وزیر جم صاحب کو ان پہ بھی بات ضرور لوگ کر رہے ہیں اور کریں گے بھی ہم سے بھلے اباری پراپٹی پوچھیں اب کل بھی کہہ رہے تھے ہم ایمان ڈالی سے کمایا ہوا ہے پیسہ وزیر جب کا مجھے بتائیں تو صحیح وہ کام جو کمپنیاں چھپی ہوئی تھی جو بتائی نہیں کی وہ معافی جنہوں نے ڈکلیئر کیا ہے وہ پھرس گئے ہیں آپ سے ضرور لوگ پوچھیں گے آپ نے کیا کیا چھپایا ہے کس کس ملکیت سے انکار کیا ہے لوگ سب جانتے ہیں قانون سب کے لیے یقصہ ہونا چاہیے لیکن ہم قانون کی جو کبھی کبھال اندھاپن ہوتا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اس کو صحیح راہ بھی دکھا لیتے ہیں لیکن یہ جو اور آپ نے اختیار طریقے کار کیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں جمہوری حکومت کو گرانے یہ مناسب راستہ نہیں ہے آپ کو ٹکرانا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے پیپلز پارٹی تیار ہو گئی ہے آپ فیصلہ کریں گے وفاقی حکومت دیکھ لے گی اپنے فیصلے کا نتیجہ میں سلام آپ ٹھیک کہا ہے بلاول صاحب نے ٹھیک کہا ہے دیر نہیں ہوتی بڑا گھمنڈ ہوتا ہے لوگوں کو طاقت پر پہ جب تباہی آنے شروع ہو جاتی ہے نا پھر وہ طاقت کہاں چلی جاتی ہے اور آپ جن اشاروں پر ہیں وہ اشارے ملک کے لیے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے بہت سا لوگوں کو یہ اشارے ملے ہیں اور انہوں نے سمجھا یہ اشارے ہمارے ہیں یہ آپ کے اشارے نہیں ہیں میں خیال میں جو مجھے کہنا چاہیے تینوں چاروں باتیں میں کر گیا ہوں اب آپ سے بات کرتا ہوں آپ اسے بات کریں تینوں چارے پھر بتا رہا ہوں کہ کیا کہا ہے بھاو نے بھاو نے کہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے جو صورتحال آئے گی ہم اس کو مو دیں گے بھاو کہہ رہا ہے کہ ہمارے چیرمن نے جو کارکنوں کو ہدایت کی ہے کارکن اپنے کام میں لگ گئے ہیں میں یہ بھی کہہ رہا ہوں جو دور آ رہا ہوں کہ میری یہ باتیں کرنے کی یہ جو آپ سندگی جبوری حکومت کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو تاثر دے رہے ہیں یہ درست نہیں آئے یہ وفاق کو ہلا کے رکھ دے گا ہمارے لیے صورتحال نئی نہیں ہے آپ بار بار ہمارا امتحان لے چکے ہیں ہم بار بار آپ کا ظلم برداشت کر کے آپ کو بھاگ لے پر مجبور کر دیتے ہیں اب بھی اگر آپ نے سارا کیا ٹھیک ہم جدو جد بھی کریں گے آپ کی تکلیفے والا دور بھی برداشت کریں گے لیکن آپ کو بھاگ نہ ہوگا پھر آپ کو اپنا نام و نشان نہیں ملے گا میں نام نہیں لے رہا بہت سائے لوگوں کا کہ وہ کہاں ہیں اب وہ کہاں ہیں اب میں ان کو بھی کہتا ہوں ان سے بھی بڑے دو تینے بڑا بولتے ہم آپ کی زندگیوں کی بھی دعا مانگتے ہیں ہم آپ کی سیاست کا بھی خیر مانگتے لیکن آپ نے جو راستہ آخچار کیا ہے آپ گمنام ہو جائیں گے گمنام ہو جائیں گے گمنام ہو جائیں گے بنا جی چرچہ تھا بھٹو صاحب کو سزا آئی پورا پاکستان بڑے بڑے وکلا بڑے بڑے صحافی بڑے بڑے چگادری سے ازدان اس فیصلے کو درست کر کے ہمارے صاحب کو کافر غیر مسلم خائن ظالم پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے وقت گزر گیا ہوا چلی اور وہ نام و نشان گم ہے آج اپنا پر آیا کہتا ہے شہید ظلفقہ علی بھٹو عدالت نے کہا وہ مجرم تھا بی بی کو ساری کائنات میں سلام پیش کرتا ہوں ان سیاسدانوں کو اختلاف کے باوجود پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین بی بی پر فاتحہ کے لیے گئے یہ ہے سچائی کی فتح ہے یا میں کیا کروں آج آپ لوگوں کو دیکھیں مجھے شہر یاد آتے ہیں دلیل فتح تو دیکھئے دلیل فتح تو دیکھئے کہ قاتلان حسین دلیل فتح تو دیکھئے کہ قاتلان حسین جو سر جھکا نے آئے تھے وہ سر اٹھا کے چلے آپ جن کو کل تک ادار کہہ رہے تھے آج آپ سب کے سب میں ابھی اس جماعت کا نام نہیں لیتا جو کارنامہ کہہ رہی تھی انام میں پینے خرید رہی تھی اور بڑا بڑا بات کر رہی تھی کہ جو کمال ہو گیا ہے کور نے بڑا کمال کر دیا بھٹو کو پاسی دے کر آج وہ سب کے سب کہتے ہماری غلطی تھی بی بی کے لیے بھی انہوں نے کہا ہماری غلطی تھی بھٹو کے لیے بھی کہا ہماری غلطی ہے ٹی وی پہ آپ سنتے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ پھر غلطی نہ دو رہے اختلاف رکھیں اس حکومت کو جمہوری انداز سے چلنے دے اپنی مدد پوری کریں ہم آپ کی حکومت کو ختم کرنا نہیں چاہتے آپ بہت شرک کرداندہ کرنا چاہتے آپ اگر کوئی سمجھتے کہ دوبارہ آئیلیشن ہوگی وقت سے پہلے آپ کو مزید سیٹے دی جائے گی میرا خیال ہے یہ آپ کا بہت بڑا گناہ ہوگا بہت بڑی غلطی ہوگی ایک آدمی سے ایک بار غلطی ہو سکتی ہے دوبارہ وہ گناہ نہیں کرے گا اور ادارے بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور آپ پوڈیشن تصادم کی راہ حقیقتہ نہیں کی ہوئے ہیں آپ آپ کا مطلب ہے وفا کی حکومت اور اس کے نمائندے اس کے پولنے والے آپ جان بوجھ کر وہ فضاء بنا رہے ہیں کیوں بنا رہے ہیں ابھی آج تو مجھے پتا نہیں چلتا بنا چی بات مجھے یاد آگئی ہے آپ نے بھی سنا ہوگا شبانہ عزمی کے والد صاحب تھے کیفی آزبی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک مشاعر میں بات کی انہوں نے کہا ہے کہ بنا کوئی بلا کا مہر نوشتہ اس نے کہا آپ مجھے دیتے جائے میں بران بتاؤں گا ان کو انہوں نے بتایا یہ کیا کہ یہ فلاں ہے فلاں کورسی ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے تو انہوں نے پانی بھر کے دے دیا اس کو اس کو پانی پلایا اس کو کہا یہ کیا کونسی ہے پڑا یاد ابھی میں بتا نہیں سکتا لے سے بہت ہو گئے ہیں اتنا بتا سکتا ہوں یہ کمپلی چلے گی نہیں جی تو میں ان کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے یہ کمپلی چلے گی نہیں ان کو بھی جو مسالہ مل رہا ہے وہ نقلی مل رہا ہے میں آپ کا شکر گزاروں میری باتیں جو تین تی چار تھی وہ میں دہرہ دہرہ کے کہہ رہا ہوں اس راستے سے باز آئیں اس حرکتوں سے باز آئیں آپ حکومت کریں آئینی طریقے جو مخالبت کرنا چاہے کریں ہمیں آپ پوچھنے کا کردار ادا کر لے دیں ہم کر رہے ہیں آپ ایسی غلطیاں نہ کریں جو آپ کو الٹے قدم جانا پڑے کیونکہ آپ نے یوٹرن لی ہے اتنے یوٹرن ہے اتنے یوٹرن ہے کہ بل آخر اب آؤٹرن ہو جائے گا یوٹرن تو ختم ہو جائیں گے بلکل اب آؤٹرن آ جائے گا آپ پہلے کیوں جانا چاہتے ہیں وقت سے پہلے پوچھ رہے انتخاب ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہوتے آئین میں ہے کانون میں ہے بے اعتمادی کر سکتے ہیں کانون اور آئین میں ہے پر لاتھی اٹھا کر دھمکیاں دے کر ہماری اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرو گے میرے قائدین کو برا بھلا کہو گے ایون اپوزیر کے لیڈر کو آپ اتنا برا بھلا کہیں گے گالیاں دیں گے تو وہ بھی انسان ہے وہ بھی کچھ تو کریں گے نا میں سمجھتا ہوں آپ کے ایکشن میں جو ری ایکشن ہوگا وہ جمعورت کے لیے اچھا نہیں آئے اور میں پھر اپنے دوست کو کہتا ہوں وہ اچھا ہے کبھی کبھار ہم پیار سے بات کرتے ہیں فواد چودری صاحب بہت اچھے ہیں بڑے اچھے ہیں بڑے خاندان آدمی ہیں بڑے بہاد بڑے نامر لوگوں کے یہاں پیدا ہوئے پہ کام کو انہوں نے گندہ لیا ہے اپنے لیے یہ کام اچھا نہیں ہے اچھے لوگ گندے کام کو بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں لیکن آپ گندے کام کو اور گندہ ہو کر رہے ہو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں مجھے خیال میں میرے خیال میں آپ کا سارا سوال صحیح ہے یہ جملہ مجھے نہیں ابھی حضر محرہ ذہن میں بھی کہ ہم پریشان ہیں بات پریشانی کی نہیں ہے آپ اوڈیشن کو حکومت کے لیے اس انداز سے بولنا چاہیے تنقید کرنا چاہیے اور اس کو ہماری پریشانی نہیں کہہ سکتے لیکن جی ڈی اے جی ڈی اے بہت اچھے لوگ ہیں میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں دونوں مل کر ستری کے نیچے ان اوڈے الیکشن لڑی کیا نتیجہ آیا سن سے بڑے بڑے تذریعہ تفسریں اور تذریعہ وہ سیٹ چلی جائے گی وہ سیٹ چلی جائے گی وہ سیٹ چلی جائے گی اب جی ڈی اے کے پیسے یہ ہو جائے گا وہ بیان لے رہے تھے اپنے لئے بھی سیٹ وزارتیں مرتقب کر رہے تھے میاں صاحب سے ملاقاتیں کر رہے تھے پی ٹی آئی سے ملاقات کیا ریزلٹ آئی کر لیں آ جائیں وہ بھی جمع ہو جائیں اور میں سمجھتا ہوں وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں ان میں جو اچھی سوچ والے ہیں وسی نظر ہیں وہ سندھ کے عوام کے خلاف ان کے سندھ کے حقیمت کے خلاف سادشوی شریک نہیں ہوگا جب پی ٹی آئی بات کرتی ہے سندھ حکومت کو گرانے کی تو پیپلز پارٹی اور دیگر لوگ کی ان سے فارمولا پوچھتے ہیں کہ کس فارمولے کے تحت آپ کے سندھ کی حکومت گرانے کی بات کرتی ہے تو پیپلز پارٹی کے پاس کیا فارمولا ہے فارمولا تو وقت آنے پر بتا دیں گے فوری طور پر تو کوئی نہیں بتاتا اکسے تو لوگ کتنی سیٹوں کی حاصل چین میں سامنے بڑی اچھی بات کر دیئے کل کہا ان کو حساب کتاب نہیں آتا ہے حکومت چلانے بھی نہیں آتے ان کو حساب بھی نہیں آتا ہے آپ پوزیشن کو بھی دیکھ لیں ان کی سیٹیں بھی دیکھ لیں پھر جب بگرتا ہے ماہول بگرتا ہے تو سایہ بھی ساتھ نہیں چلتا وہ سایہ ان کا ساتھ چھوڑ جائے گا جی چھوڑ جائیں گے جی کونسی دیل سینٹ نے چیرمن سینٹ آپ نے منایا جی ہاں یہ چیہ سوال ہے مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے ایک پیش ہوئی کی ہے جی چیرمن میں کہ ہم اپنا خواد ہوئے گی مصطفیٰ میرا بھائی ہے چھوٹا مصطفیٰ کوکر صاحب انہوں نے وہ باخبری ہے سورتیار سے وہاں بیٹھے ہیں مجھے اتنی تفصیل کا پتا نہیں لیکن کسی کا آدمی کی بات نہیں اس نے بلوچستان کو نمائدگی دینے کی بات تھی بلوچستان میں جو سورتیار تھی وہ آپ کو پتا تھا ہم نے بلوچستان کی نمائدگی کو سینٹ کا چیرمن کیا یہ بات تھی دوسرا اس میں تمام دوست متفق تھے اس لیے بات ہوئی ہے والنہ اگر ہم نے کوئی سعودے بازی کی ہوتی تو اس کے نتیجی میں بھی کیا ملا ہوگا کچھ بھی نہیں یہ سعودے بازی نہیں تھی یہ ایک صوبہ نمائدگی دینے کی بات مکہ مجھے پیرسائی پاگارے کی اس بات کا علم نہیں ہے جو میں تصدیق سے بات کروں لیکن میں نے اپنے ایک سوال کے جوابیں کہا ہے کہ جی ڈی اے میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا جینا مرنا سندھ کے ساتھ ہے ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت تیار ہیں کہ کوئی ان کو بلائیں لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جن کا اپنا وزن بھی ہے اور جن کو رشتہ بھی پکا ہے سرزمین کے ساتھ میں سمجھتا ہوں وہ احتیاط برتے گے کیونکہ اس سندھ حکومت کو عوام نے منتخب کیا ہے یہ سندھ کے لوگوں کا حق کے حاکمیت ہے اسے خلاف سادش اچھے لوگوں کو زیب نہیں دے گی پیرسائی نے ایسا کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے پاکستان مسلم لیگ کے لوگوں پر آپ کا تاثر ایسا تھا کہ انہوں نے ریزائن کر دینا چاہیے انہوں نے چھوڑ دینا چاہیے انہوں نے پکڑا جانا چاہیے یہ کھلا 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 ہے لیکن ہم نے ایسا نہیں کہا ہے ابھی بھی اب کہتے ہیں سپریم کورٹ میں جائیں گے سپریم کورٹ پہلے اس رپورٹ کو قبول کرے گی اس کے بعد دیکھیں گے لیکن ہم کہہ رہے ہیں اس رپورٹ کو پہلے سے ہی آؤٹ واضح کر کے اس کے بنیاد پر وفا کی وزراء بات چیت کر رہے ہیں یہ کانون اور آئین کی بات نہیں ہے اور ہم نے پہلے بھی اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے انصاف ہوگا تو ہم ہر نتیجہ قبول کریں گے انصاف نہیں ہوگا تو زبردستی فیصلہ تو بھٹو کے قتل کا بھی ہوا قوم نے تو قبول نہیں کیا ہم بھی قبول نہیں کریں گے پارٹی نے اپنا تحفظات پہلے بھی ظاہر کیا ہے اور آپ نے بھی جو سنا ہے یہ ڈھکی چپی بات نہیں ہے لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کا آواز کہاں سنا جا رہا ہے کس ادارے کے لیے سنا جا رہا ہے کس شخصیت کے لیے سنا جا رہا ہے تو یہ تحفظات وہ پہلے بھی کر چکے جائے ہیں حلیم آدن شاہر کہہ رہے ہیں کہ آئین میں شک موجود ہے کہ آج جو رہے ہیں وہ ناپس کیا جائے آپ سے آگیں گے جبکہ اٹھار علی تقمیم کے بعد کوئی شک نہیں ٹھیک ہے حلیم آدن کو حق ہے اس کو اپنی جماعت کی بات کرنے کا لیکن آئین ہی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئین میں کوئی طریقہ کار نہیں ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے بھی ملے کہا بیعتماد ہی گولنر راج یہ سب کا ہوتا ہے جواز لیکن اس کے لیے لیکن اس کے لیے صورتحال کوئی ہوتی ہے نا اس کے لیے کوئی جواز پیدا کریں گے نا ایسے کیسے وہ کریں گے آئین میں ایک چیز موجود ہے بھئی یہ طریقہ کار ہے ایک آئین میں ایک طریقہ کار موجود ہے اور جو اٹھاروی ترمیم کے بعد جو طریقہ کار ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ بغیر لاتھی کے کوئی ایسا فیصلہ کروا سکیں گے یہاں جائیں گے بھو ایک مطالبہ جو وہیں کر رہے ہیں کیا ادھر جاتا ہے مطالبہ کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن کچھ حیاء کا تقاضہ ہوتا ہے آپ بتا اب کیونکہ چیف صاحب نے کہہ دیا ہے چیف صاحب نے مجھے اچھا نہیں لگتا انہوں نے منع کیا اب دوبارہ ان بات پر کروں لیکن سرسری بات کرنا چاہتا ہوں آپ کو اچھا لگتا ہے کسی سٹنگ چیف ملسک کا نام اس علمے دانا آپ کو اچھا لگتا ہے مطالبہ غیر آئینی نہیں ہے بھلے کریں مطالبہ کسے بھی ہم کرتے ہیں وزیر طب کے لیے یہ بات نہیں آپ کر کے سے رہے ہو وفاقی وزیر وہاں سے ایک چلے ایک اتنا سا ایڈوائزر چلے جہاں بھلے گا ہم گرائیں گے اب آپ کیا گرائیں گے بات تو ہو گئی ہے ہم طریقہ کار پر ہمارا اختلاف ہے کانون ہے ہو سکتا ہے لیکن اس انداز سے اتنی بڑی واضح اکسلت کو میں کہہ رہا ہوں چیف ملسک سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کو میری قیادت کا اعتماد ہے مراد علی شاہ صاحب کو سندھ اسیمبلی کا اعتماد حاصل ہے اس وقت اس انداز سے سید مراد علی شاہ کے اتارنے کی بات کرنا حکومت کو گرانے کی بات کرنا غیر جمعوری ہے یہ سچا ہے یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے دیکھیں جی راستہ تو ونوے لگا دیا ہے ونوے پر نہیں جاؤ جو جائے گا اس کا چالان ہوگا لیکن کچھ رہے من چلے سپائیوں کو بھی موٹر سائکل مار کے ونوے توڑ جاتے ہیں یہ بھی ونوے توڑنے کی بات ہے نا یہ پہلے گورنر صاحب آئے تھے وہ رواز ڈال کے چلے گئے مداخلت کا ونہ یہ اختیار ان کا نہیں ہے اس سندہ سے بات وہ نہیں کر سکتے ہمارے آسور اداری صاحب نے ایوان صدر میں آ کر وفاق کے خلاف ایوان صدر میں جو مورچہ بنا ہوا تھا اس کو ختم کیا تھا لیکن بدقسمتی سے ہم سمجھے رہے تھے کہ یہ جدید خیال لے کر تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی لے کر لیے پرانے راستے پر چلنے کے لیے ایوان صدر میں بھی ایک سادش کا مورچہ بنایا ہوا ہے کراچی میں گولنر ہاؤس کو سادش کا مورچہ بنا رہے ہیں ان کا کوئی کردار نہیں ہے یہ علامت ہی ہے ہمارے حکمران بھلے بیٹھے اگر مداخلت کریں گے تو مشکل ہوگا اور پی ٹی آئی سندھ میں ہے کہاں یار پی ٹی آئی سندھ میں کہاں ہے آپ بتائیں نا ایم کیوم کو کس انداز سے کراچی سے بھگا کر نکال کر ان کو سیٹے دی گئی ہیں اب اس میں ایم کیوم کا اپنا روگ کردار ایسا تھا کاش وہ کردار ادا نہیں کرتے وفاق کے خلاف پاکستان کے خلاف نظریہ پاکستان کے خلاف تو میں سمجھتا ہوں آج پی ٹی آئی چراغ لے کر دھونتے تو بھی پی ٹی آئی آپ کو نہیں ملتی میرے خیال میں اس کے بعد معاملات بہت بہتر ہوئے وہ کوئی اچھی بات نہیں تھی پیپلز پارٹی نے مجبوری اور چیز ہے جس انداز سے وہاں ہو رہا تھا آپ دیکھیں اس گورنر کو جس انداز سے قتل کیا گیا اس گورنر کے ساتھ جو اس وقت کی چیز پر سکھا رہا تھا اب میں سمجھتا ہوں جو زخب سوگ گئے ہیں اب ان کو کھرچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے پر جموری حکومت کو ہٹا کے گول راو لانا کوئی اچھی بات نہیں ہے اچھی بات کیا آپ نے جو ظاہرے کے گورنر پیپلز پارٹی اس طریقے سے پاسپریسی کے ذریعے ایک بیرکہ ہم نے مزیدہ مارکہ کیونکہ پیپلز پارٹی نے کونسی سیاسی روزانی کا ظاہرہ کیا تھا برستان کی گورنر ٹاپل کر کے اس کو قیادت نے بھی کہا ہم نے کہا اور ہم نے کر دکھایا نظر عبانی صاحب کیوں کوئی صادق سجرانی پریفت کرنا برستان کونسی خدمت ہو جائے نواز شریف کو نواز شریف کو یہ رفوز کرنا کہ میں ہاتھ بھی نہیں ملا ہوں گا اور سارے سنیلیوں کے نتیجے میں جو سیاسی بسات بچھی ہے اس میں تو پیپلز پارٹی میں تو بہت ساری چیزوں کا اطراف کرنا پڑے گا کیپلز پارٹی میں کونسی اطردندی کے اندائرہ کیا تھا ہمیں میں نے کبھی بھی ہتو لمکان کوشش کیا ہے کہ آپ کے دوستوں کے سوال ہیں اور صحیح بھی ہوتے ہیں میں نے کو کبھی غلط قرار دے کر اولٹ پلٹ جواب نہیں دینا چاہتا لیکن جو ہمارے ساتھ رویہ رکھا گیا تھا اس کا نتیجہ تھا ہاتھ ہمیں دعوت دے کر زرداری صاحب کی تاریخ تحت تکھانے کی دعوت کی انہوں نے آغاز کر دیا اب یہ ماضی بن گیا ہے تلخیہ کہاں سے پیدا ہوئی بی بی وزیرزم تھی میں نہیں چاہتا میں کوئی ٹھیک ہے اس وقت جو حالت تھی اس وقت کی ان کی اپنی حکومت ان کی اپنی وفاقی حکومت سب لوگوں کا یہ رائے تھا وہ نہیں چل پائی اس میں کوئی ہمارا تو نہیں تھا ہم تو وہاں نہیں جا کر بیٹھے اب نتیجہ ایسا نکلا ہے چھیک ہے صورتحال ایسی ہو گئی میں نہیں سمجھتا لیکن سیاسی صورتحال ایسی ہو گئی جس میں یہ عمل ہوا ہے اب اس کا تذیہہ تو کچھ بھی کر سکتے لیکن ہم میں کل بھی کہہ رہا تھا آج بھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی ہم نے بنوچستان کی نمائے دیکھ آنے کی بات کی سینٹ میں اور ہم یہ پیپلز پارٹی کبھی بھی جہاں آپ اشارہ ہے وہاں استعمال نہیں ہوئی اس لیے تو ہمیں مشکل دیکھنے پڑے ابھی بھی ہم استعمال نہیں ہو رہا ہے شیخ رشید صاحب بہت پیل گوئیاں کرتا ہے جی کون شیخ رشید صاحب دوہ دار اونیس سرو ہو گیا ہے آپ کے پیل گوئی کریں گے دوہ دار اونیس نیا سال ہے حکومت یار بے یار ایک بات کرو میں شیخ رشید صاحب کی عزت کرتا ہوں وہ سینئر ہے اور وہ بھی پیار کا مظاہرہ میرے لئے کرتے رہتے ہیں میں زیادہ اور پہ بات نہیں کرنا چاہتا پیپلز پارٹی کے پانچوں سال انہوں نے کہا ہے اگلا سورج اگلا چاند اگلا برسات اگلی بارش اس کے بعد ختم پھر کہا بیان صاحب کی حکومت پانچوں میں مجھے یاد ہے پانچوں سال یہ کی وہ چاپیں سنائی دے رہی ہے عام آدمی نہیں بیٹھ رہے حکومت فوج میں آئے گا کمانڈر یہ وہ میں سلام پیش کرتا ہوں خدا کی قسم پیپلز پارٹی کے زمانے میں نورلی کے پورے زمانے میں افواج پاکستان نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سیاسی عوامی فیصلے کو قبول کیا اس فیصلے کا اعترام کیا ہمارے زمانے میں پاک فوج کے کمانڈروں کے ساتھ اہم اداروں کے سربراہ اسیبلی بھی آئے اسیبلی میں ترش سوال اس زمانے نورلی کے آپ پوزیچر میں تھی سخت سوال پوچھے گئے وہ جواہ خندہ پیش ہے جواب دیتا رہے ابھی یہ مہدت ہمارے کمانڈر انچیف سینٹ میں آئے یہ احترام نہیں ہے اداروں کا تو جا اچھی بات ہوئی ہے وہ ہم اچھی بات بھی کریں گے جا تنقیدہ وہ بھی کریں گے اللہ خوش رہے دیں سلیم میں سمجھتا ہوں ہم کسی بھی دھر کے خلاف کسی پارٹی کے خلاف پارٹی سیاسی کی بات آپ ادارے کی بات کر رہے ہیں ہم کسی دھرے کی بات نہیں کرتے خلاف کی بات ہم کہتے ہیں آپ پاکستان کے ادارے ہیں ہم بھی پاکستان میں ہمارا بھی حصہ بنتا ہے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں آپ اگر آئین اور قانون کا پاس رکھیں گے تو ہم ملکہ ساتھ ہیں ملکہ ساتھ دیں گے باقی تجزیہ کر کے آپ اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں ضرور لگائیں ہم سعودی بازیہ لوگ نہیں ہیں اصولوں کی بات ہے عزت و احترام کریں گے ہم عزت و احترام کریں گے پیپلز پارٹی کو جو فیصلہ کرنا تھا وہ اپنی سی ای سی میں کر چکی ہے وہ فیصلے کا اعلان بلاول صاحب جلسہ عام میں کر چکے ہیں اب یہ قدم پیچھے نہیں اٹھیں گے اگر آپ نے غیر جمہوری غیر سیاسی رویہ اپنا ہے آپ وفا کی حکومت نے تو بلاول صاحب قدم آگے ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نتیجہ دیکھیں گے آپ چاہے پیے گے چاہے نہیں پی رہے چلے اندر پیئے اب چاہے گھر آئے ہوں اے مہران